ڈراما سیریل زرد پتوں کے بن میں منیو ڈاب کر چکی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر نوفل کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا اور وہ اپنی غلطی کو صدارنے اور ڈاکٹر سے معذرت کرنے کی درغیب لگاتی ہے جس کے لئے وہ روشن سے پیسے لے کر مٹھائی کا ڈببہ لے کر ڈاکٹر نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن ڈاکٹر نوفل اس کو باتیں بھی سناتا ہے اور مٹھائی کا ڈببہ بھی اسے واپس کر دیتا ہے اب منیو اپنے بھتیجے سے وعدہ تو کر چکی ہوتی ہے کہ وہ اس کی ملاقات مقدس سے کروائے گی اور وہ اس کی ملاقات مقدس سے کروا بھی دیتی ہے مقدس روشن سے ملتے ہی کہتی ہے تم تو بس باتیں ہی کرتے رہ گئے اور کوئی دوسرا میرے ساتھ منگنی کر کے بھی چلا دیا آدھر رانی ظلموں ستم کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکی ہے لیکن اس کا لالچی باپ اپنی بیٹی کی موت کو بھی اپنے لئے ذریعہ معاش بنانا چاہتا ہے وہ ان لوگوں گھر جاتا ہے تاکہ مزید رقم کو بٹور سکے اشرف کو دیکھ کر سیکھ اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ معاملہ ختم کرنے نہیں بلکہ مزید ہمیں بلیک میل کرنے کے لئے آیا ہے آدھر ڈاکٹر نوفل رانی کی مانک کو سمجھانے کے لئے جاتا ہے تاکہ وہ کوئی قانونی کاروائی کر سکے لیکن اشرف اسے برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے نکال دیتا ہے ڈاکٹر نوفل نے اپنے دشمنوں میں مزید اضافہ کر لیا ہے ایک طرف ملک صاحب اور دوسری طرف اشرف اور اس کے چلتے ہی منیو پر الزام لگنے والا ہے منیو جو رات کے وقت ڈاکٹر سے ملنے کے لئے جاتی ہے تاکہ ڈاکٹر سے مزید پڑھائی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے کیونکہ اسی کی وجہ سے تو منیو ٹیسٹ میں فسٹ آئی ہوتی ہے لیکن ملک صاحب کے خبری بھی اسی اطار میں ہوتے ہیں کب کوئی منیو یا پھر ڈاکٹر کچھ غلط کریں اور وہ ان پر چڑھائی سکیں دن ہوتے ہی گاؤں کے لوگ منیو کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور بے شرم بے حیاء چلاتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکالنے کے لئے کہتے ہیں شور سن کر منیو کا بھائی باہر جا کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاؤں والے اسی پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں باہر کا شور سن کر منیو بہوش ہو جاتی ہے جسے منیو کی بھا بھی سہارہ دیتی ہے لیکن وہ چار پائی گر پڑتی ہے تو ناظرین کی امولک صاحب پھر سے ڈاکٹر پر الزام لگا کر گاؤں سے باہر نکال دیں گے ہیں پھر سچائی کی جیت ہوگی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ